اگر کوئی مسجد کے سامنے پہنچ کر حانومان جالیسہ کا بھجن گاتے ہیں تو آپ حضرات خصوص النوجوان سبر سے کام لیں اس کا کوئی جواب نہ دیں بلکہ اہل محلہ اور محلے کے ذمہ دار مسجد کے ذمہ داروں کو اس کی اطلاع دیں اور پھر وہ لوگ پولیس کے ذریعے اس کو نمٹ لیں گے جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے اور کوئی بھی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے شریعت کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کے الفاظ کہتے ہیں تو اس موقع پر ہمارے نوجوان مشتائل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم سبر سے کام لیں تحمل سے کام لیں برداشت کریں خصوصاً نوجوانوں سے میری بزارش ہے کہ ایسے موقع پر آپ حضرات سکون سے رہیں اور جو آپ کے بڑے ہیں ان کو اطلاع دیں محلے کے بڑے یا پولیس کو اطلاع دیں یا ہم کو اطلاع دیں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کار روائی کریں گے اور پولیس قانون کے مطابق اس کو روکیں گے شر پسندوں کو جو ان کے مناسب ہیں ان کو سزا دیں گے تو اس بنا پر آپ تمام حضرات سے اور خصوصاً نوجوانوں سے ایسے موقع پر مشتہل ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں بچائے رکھیں آج کل کے حالات ایسے ہی ہیں خصوصاً لوڑی سپیکر کے نام سے کچھ لوگ شہر میں فتنہ مچانا چاہتے کہ لوڑی سپیکر وہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہنومان جالیسہ اور اس کا بھجن گاتے ہیں مسجدوں کے سامنے اور پھر مندیروں سے مندیروں سے بھی اس کی آواز بہت ہی زیادہ اونچی آواز میں اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اس بنا پر بھی آپ حضرات خصوصاً ان حالات میں بہت دور رہیں اپنے گھروں میں رہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع فرمائے اور خدا سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے قدرت سے ان تمام شر پسند اناثر کو ختم فرمائیں گے اور اس ملک میں اور خصوصاً ہماری ریاست میں امن و امان قائم رکھیں گے اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے اور دوسرے برادران اسلام کو بھی یہاں برادران وطن کو بھی یہاں امن سکون کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا ہم ان کے ساتھ بھی پیار و محبت سے رہیں اور ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں بلکہ ان کے ساتھ بھی بھائی چارگی سے بھائی چارگی کا معاملہ کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لئے بہت ہی سکون کا اور امن کا ماحول پائدہ فرمائیں گے اور ہمارے ملک میں خصوصا ہماری ریاست کے اندر انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا ان حالات پر کمیشنر آپ پولیس سے کچھ رجوع کر ہم نے کمیشنر آفیس سے بھی بات کی ہے انہوں نے بھی بہت ہی ہم کو تیقن دیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی قسم کا وہ فتنہ نہیں ہوگا بلکہ جو بھی ایسے فتنے کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان سے نمٹ لیں گے جبکہ کوئی پبلک میں سے کوئی اس قسم اس کے خلاف اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کوئی گڑڑڑ نہ کرے پولیس نے بھی پولیس کمیشنر نے بھی ہم کو تیقن دیا ہے ہم کو یقین دلایا ہے انشاءاللہ وہ بھی برابر اس کی کوشش میں ہیں کہ شہر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو مساجد تک لوڈ سپیکر کے تعلق سے جو ڈیوائز پہنچانی کی بات ہو رہی کیوں وہ کہاں تک کسی سلسل میں کپی جان آواز کو آزان کی آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈیوائز بنایا گیا ہے اور جو آلہ بنایا گیا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اعلان بھی کیا تھا کہ ڈیوائز بنایا گیا ہے کہ تمام مساجد والے اپنے مسجدوں میں عامل فیر میں اس کو لگائیں اور آواز کو کنٹرول کریں تو ایسے حالات میں تمام مسجد والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈیوائز حاصل کریں فوری حاصل کریں جس سے آواز کنٹرول ہوتی ہے حکومت کے قانون کے مطابق آواز ہوتی ہے اور حکومت کے قانون سے زیادہ وہ آواز نہیں پہنچتی اس بنا پر فوراں وہ ڈیوائز حاصل کریں وہ آہوجہ کمپنی کے ایک شخص ہیں سبیل نامی ان کے پاس مل جائے گا اگر آپ تحقیق کریں تو ان کا نمبر بھی ہم آپ کو دیں گے تمام مساجد کے ذمہ داروں سے ہم گزارش کرتے ہیں خصوصاً شہر بنگلور کے اور بنگلور کے اطراف و اکناف بلکہ پورے کرناٹک کی مسجدوں والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ فوراں اس کو حاصل کریں اور اپنے مسجد کے امری فیر میں اس کو لگائیں تاکہ آواز کنٹرول میں رہے اور پھر وہ حکومت کے قانون کے خلاف آواز بولند نہ ہو رہے پائے تو ایسی صورت میں ہم پر کسی قسم کی کوئی گرف نہیں ہوگی کوئی مواخضہ نہیں ہوگا ہم سب بلکل محفوظ رہیں گے شر پسندوں کو اس کا موقع نہیں ان علاقوں میں لمبی آواز سے ہی عزام ہو رہی یہ غلط ہے اسے لوگوں کے لئے آپ کی ہدایت کیا بہرحال احتیاط کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے جب آپ جب آپ کے لئے مسجدوں کے لئے اور ہم سب کے لئے سکون کی تاکہ ہم کو حاصل ہو پیشا ڈیوائز بنایا گیا ہے اور آلہ تیار کیا گیا ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اگر وہ اس کو نہیں کرتے ہیں تو پھر پریشانی کے باعث بنے گا اور جہاں آبادی کم ہے یا جہاں زیادہ ہے ہر مسجد میں اس کو لگا لینا چاہیے اس کی قیمت بھی کوئی زیادہ نہیں ہے ایک ہزار دو سو روپے ہے ایک ہزار دو سو روپے میں مل جاتا ہے وہ مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس میں غفلت نہ برتیں اور تاخیر نہ کریں فوراں اپنی مسجدوں کے حملی فیر میں اس کو سٹ کر لیں